اوز باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد النبی وعلا آلہ واللانت اللہ علیہ عادہ مجمعین من الجنن والانس من الولین والآخرین رب الشحلی صدری ویسرلی امری وہلالعقدتا من لسانی یفکہو قولی اللہم عجل لولیہ کالفرج رسپیکٹیڈ بزرزن سیسٹرز سلام علیکم ورحمت اللہ تینکیو ویری مچ فور جائننگ فائی منٹس اٹھ فائی پی ایم صحابہ کو جانو کے اپیسوڈ ٹو میں ہم آج جن دو اصحاب عیمہ علیہ السلام کا ذکر کریں گے وہ ہے جناب احمد ابن اصحاق علیہ الرحمہ اور جناب محمد بن عثمان بن سعید عمری رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے جناب احمد ابن اصحاق کے بارے میں جناب احمد ابن اصحاق وہ شخصیت ہے وہ پورسنالٹی ہے کہ جو نوے امام امام محمد تکی جواد علیہ السلام دسوے امام امام علیہ حادی نقی علیہ السلام اور گیاروے امام امام حسن اسکری علیہ السلام ان تینوں امام کے اصحاب رہ چکے ہیں یہ جو ہے بہت ہی ریلائیبل تھے بہت ہی ٹرسٹڈ تھے امام کے بہت خاص لوگوں میں سے تھے ان کے کانفیڈنس میں سے تھے اور بہت ہی نیک اور پائس آدمی تھے امام علیہ السلام کے خاص ریپریزنٹیٹیو بھی رہ چکے اور ان کی فیملی میں بھی جو ہے کئی لوگ عیمہ علیہ السلام کے خاص لوگوں میں سے تھے جناب احمد ابن اسحاق علیہ الرحمہ کو امام زمان کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا ہے وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت حجت کی زیارت کرائی تھی اور بتایا تھا کہ میرے بعد امام میرا بیٹا حضرت حجت ہے جناب احمد ابن اسحاق علیہ الرحمہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے کفن کی درخواست کی ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے ایک کفن دی دیجئے آپ کی طرف سے کہ اگر آپ کی طرف سے کفن ہوگا تو وہ مجھے میری موت کے بعد میری برزخ میں جو ہے میرے کام آئے گا تو امام حسن اسکریہ علیہ السلام نے اس بات پر جناب احمد ابن اصحاق سے کہا کہ آپ ٹینشن مت دیجئے آپ بے فکر رہیے جب ہی بھی آپ کے موت کا وقت آئے گا انشاءاللہ کفن آپ تک پہنچ جائے گا اور جب وہ کیرمان شاہ کے راستے میں تھے جیسے کی روایتوں میں منشنڈ ہے ہسٹری میں منشنڈ ہے جب وہ کیرمان شاہ کے راستے میں تھے تب ان کی جو ہے رہلت ہو گئی اور امام علیہ السلام نے اپنے غلام کافور کو بھیجا کفن کے ساتھ اور جب کافور کفن لے کے پہنچے ان کا غسل ہوا اور ان کو وہی کفن پہنائے گیا جو امام حسن اسکریہ علیہ السلام کے پاس سے آئے تھا اور ان کو جو ہے ان کے ساتھیوں نے دفنا دیا جو دوسرے صحابی ہے جن کا آج ہم ذکر کر رہے وہ ہے جناب محمد بن عثمان بن سعید علیہ الرحمہ جناب محمد بن عثمان جو تھے وہ امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت صغرہ جو سکسٹی نائن یارز کی تھی اس میں سے فورٹی یارز وہ نائب رہے تھے بہت بڑا پیریڈ ہوتا ہے فورٹی یارز ان کے فادر جناب عثمان بن سعید علیہ الرحمہ پہلے نائب خاص تھے جن کی نیابت کا سلسلہ پانچ سال چلا ان کے بعد جیسے ہی ان کی رہلت ہوئی تب امام زمان کی طرف سے ایک لیٹر آئے جسے توقی کہا جاتا ہے جو لیٹر امام کی طرف سے آتا ہے وہ توقی ہوتا ہے اور جو ہم امام کو لکھتے وہ عریضہ ہوتا ہے امام کی طرف سے ایک لیٹر آئے جناب محمد بن عثمان بن سعید عمری کے نام کہ امام نے ان کے والد ان کے فادر کے جانب کنڈولنسز پیش کیا گریف پیش کیا ان کی تعریف کی اور جناب محمد بن عثمان سے کہا کہ اب آپ کے فادر کے بعد آپ جو ہے ہمارے نائب خاص ہے اور تمام امور جتنے بھی کام ہے جو ایک نائب خاص کے ہوتے ہیں وہ اب آپ انجام دیں گے جناب محمد بن عثمان 40 years ago جس امیجن وہ امام زمان کے کتنے کلوز ہوں گے ان کے کتنے ٹرسٹڈ ہوں گے کہ 40 years ago وہ امام زمان کے ریپریزنٹیٹیو رہے اور ان 40 years میں کئی لوگ جو ہے ان کے خلاف جو تھے آئے تھے جو امام زمان کے خلاف آئے تھے کچھ ان کے خلاف آئے تھے لیکن بہت ہی اچھے طریقے سے جناب محمد بن عثمان نے 40 years میں غیوت سغرہ کے turbulent years میں difficult years میں انہوں نے بہت ہی آسانی سے اور بہت اچھے سے جو ہے سمحالہ ان ڈیوٹیز کو یہ جناب محمد بن عثمان کی طرف صحیح روایت ہے کہ وہی فرماتے تھے کہ امام زمان ہر سال جو ہے حج کے لیے آتے ہیں اور جناب محمد بن عثمان نے بھی جب انہوں نے کہا کہ میں ملا تھا جب انہوں نے یہ چیز بیان کی کہا آخری بار میں امام زمان سے حج کے موقع پر خانہ کعبہ کے پاس ملاقات کیا تھا اس طرح ہسٹری میں موجود ہیں فائنلی جناب محمد بن عثمان نے کئی کتابیں بھی لکھی اور یہ کتابیں بہت ہی invaluable اور بہت ہی جو ہے great books ہیں ان کی 40 years کی نیابت کے بعد وہ اس دنیا سے چلے گئے انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے دو اور اصحاب عیم علیہ السلام کی سٹوری کے ساتھ 5 minutes at 5 pm thank you very much وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین مر محمد وعالی محمد صلوات اللہم اسوالی علیہ و محمد وعالی محمد و عجل فرجہم